بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے بہن بھئیوں کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ میرے تمام بہن بھئی خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے تمام بہن بھئیوں کا اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم فضل اور شکر سے آج کے اپنی چھوٹی سی ویڈیو کا کرتے ہیں آگاز اور آپ سب کو کہتے ہیں خوشہ مزید آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ تو آگے جو جو بھی سینوں کے سب اپنے بہن بھئی سے شیئر کریں گے لیکن سب سے پہلے یہ جو چینل جس پر میں یہ بات کر رہا ہوں یہ ہمارے طالع بھائی ہیں ان کا چینل ہے ان کا چینل کا نام ہے ماسٹر ویلاغ تو قائنلی جتنے بھی میرے بہن بھائی مجھے دیکھ رہے ہیں مجھے سن رہے ہیں تو ہمارے اس بھائی کے چینل کو آپ نے سبکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے شیئر کرنا اور ان کی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آواج کرنا ہے اللہ تعالی خیر کرے بہت اچھے اچھے ویلاغ آپ کو دکھائیں گے ماشاءاللہ یہ ہمارے گاؤں کے ہی ہیں پڑے لکھے نوجوان ہیں میں نے ان کا چینل ان کو کریٹ کر کے دیا ہے تو کل میرے پاس آئے تھے کہ بھائی مزمل میں نے بھی نہ یہ یوٹیوب پر کام کرنا ہے تو آپ اس طرح کریں کہ مجھے بھی تھوڑا بہت اس کے بارے میں سکھا دیں تو رات اللہ الحمدللہ میں نے ان کو کائن ماسٹر کے بارے میں یا جو بھی چھوٹے مٹے جو پراسس ہوتا ہے اس کا وہ میں نے سارا اس بھائی کو بتا دیا ہے تو انشاءاللہ یہ پراپر اپنا ڈیلی بیسس پر اپنے ولاگ جو اپنے بہن بھائیوں سے شیئر کریں گے تو آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے اس بھائی کو تو میری ریکویسٹ ہے اپنے بہن بھائیوں سے کہ جتنے بھی ہمارے بہن بھائی ہمارے اس بھائی کے چینل کو دیکھیں یا ہماری بات سنیں تو کائن لی ان کے اس بھائی کے چینل کو آپ نے لازمی سبکرائب کرنا ہے باقی آج کی ویڈیو ہماری کچھ اس طرح کی ہوگی کہ ابھی ہم جا رہے ہیں شہر ہمارے ایک بہت ہی اچھے سبکرائبر ہیں یوکے سے انہوں نے مجھ کو کچھ جو نا پیسے بجوائے تھے کہ مضمول بھائی یہ آپ نے نا ہمارے ایک نزدی کے در ایک مسجد کا کام ہو رہا تو وہ اپنا میری طرف سے ادھر پنکھے جو ہے نا وہ لگوا دیں تو طلا بھائی کو میں نے پھر ساتھ لیا ہے بھائی مرتضیٰ میرے ساتھ ہیں کیونکہ ادھر جب ہم نے جانا ہے نا تو مسجد کا وہ نیچے فرش والا بھی کچھ تھوڑا بہت کام کروانا ہے تو بھائی مرتضیٰ یہ ادنانویر کے والا صاحب ہیں ماشاءاللہ یہ بہت اچھا یہ کام جانتے ہیں یہ جو راجگیری والا کام ہوتا ہے تو گاؤں سے ہی میں نے ان کو ساتھ لے لیا ہے تو میں نے کہا بھائی آپ میرے ساتھ سو سے چلیں کیونکہ وہ اسٹی میٹ تو ان کو بھی پتا ہے نا کہ کتنا سیمٹ لگنا ہے کتنی ریت لگنی ہے یا بجری یا وہ ٹائل وغیرہ جو جیسے بھی ہوتا ہے وہ سارا پراسس وہ ان کو زیادہ پتا ہے تو ان کو بھی ساتھ لیا ہے ان کو بھی لے کر ابھی جا رہا ہوں جی ادھر ہی اس گاؤں میں بلکہ سب سے پہلے تو ہم اپنے شہر جائیں گے ادھر سے وہ پنکھیں خریدیں گے پنکھیں خریدنے کے بعد انشاءاللہ پھر آگے اس گاؤں میں جائیں گے تو انشاءاللہ جو جو بھی سین ہوں گے سب اپنے بہن بہن سے شیئر کر رہے ہیں تو قائنلی ہماری ویڈیو کو ساتھ جوڑے رہی ہے اللہ کا حضرت و کرم سے ہم یہاں پہ پہنچ چکے ہیں تو بھائی مضرمن نے پنکھیں وغیرہ لے لی ہیں چیک اپ شہر کر لیا ہے سب کچھ ہو کے ہے تو اسمان پورا کر رہے ہیں پورا کرنے کے بعد ہم یہاں سے اب نکلیں گے تو مسجد میں جائیں گے وہاں پہ جا کے دیکھیں گے جو چیز لگوانے والی ہے وہ لگوائیں گے اچھے ایک پرسی پہن لیا دوسرے چھے دوسرے اپر والے لیا ہے اور جائیں گے وہاں پہ جا کے چیک کریں گے کون کون سے پہن دیکھیں گے کون کون پہ لگانے والے ہیں پنکھے لے کر ہم تقریبا اس گاؤں میں پہنچنے والے ہیں تھوڑا تھا جو ہمارا سفر رہ گیا یہ میں نے تھوڑا تھا یہ کلپ پیٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ کو بہن بھائیوں کو دکھا سکوں کہ یہ جس لگہ پر ہم جا رہے ہیں یہ آپ اس روڑ کی حالت دیکھ لیں یعنی کہ کافی شہر تھے یہ گاؤں دور ہے اس سائٹ پر نہ ہی کبھی کسی سیاسی کا یعنی کہ وہ ہوا ہے جیسے ٹور کو کرتے ہیں کبھی یعنی کہ کسی سیاسی جب ہی نہیں اس سائٹ پر ہوا تو اپنے کوئی روڑوں تو بھی حالت خراب ہے یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ بلکل ختم ہے حالانکہ پکی سڑکیں بنی ہوئی ہیں لیکن کسی بجو ہی نہیں دی رکشے والے جو بھائی تھے ان کو سمان لوڑ کر کے ہم نے جو اوپر والا رستہ سا اسے کہا کہ آپ ادھر سے چلے جائیں اور ہم جو موٹسیکل پر میں اور طلب بھائی دونوں ہم موٹسیکل پر جا رہے ہیں تو بس ابھی تقریبا دا سکیہ پندرہ میرے تک ہم اس گاؤں میں پہنچ جاتے ہیں تو نشاء اللہ آگے جو جو بھی سینوں پر وہ بھی اپنے بہن بھی شیئر کرتے ہیں اسدی راستے میں ہم نے یہ دیکھا یہ ایشیا کی سب سے بڑی منٹی لگتی ہے نائشہ میلا یہ سارے میلے پہ جا رہے ہیں تو وہاں پہ بہت بڑا میلا لگتا ہے ہمارے ادھر نائشہ میلا تو یہ سارے اور کافی گزرگی ہیں آگے وہ بھی جا رہے ہیں اور بھائی مضمبل بھی سارے ویڈیو بنا رہے ہیں تو بہت بڑا میلا لگتا ہے بہت دور دور سے لوگ دیکھنے آتے ہیں اس میلے کو وہاں پہ کافی چیزیں ہوتی ہیں ہر قسم کی رسم اور باز ہوتا ہے تو یہ سارے ادھر ہفتہ ہفتہ دو دو ہفتے تین تین ہفتے ادھر رہتے ہیں انشاءاللہ ہم چاہیں گے وہاں میلے پہ بھی ویڈیو بنائیں گے گلی اور ساز اس طرف ندی ہے یہ دیکھیں چھوٹی تھی ندی ہے اتنی بڑی نہیں ہیں اور رستہ بھی بہت زیادہ خواب ہے مٹی بہت زیادہ رکشہ بہت زیادہ تانگ ہو رہا ہے اب جانے لگے ہیں وہاں پہ جا کے آپ کو آکے سین دکھاتے ہیں کہ کیا کیا ہو رہا ہے ہم ادھر پہنچ چکے ہیں گاؤں میں تو بھائی مزمبل ہیں رکشے والے بھائی ہیں بھائی مرتب ہیں تو اب سمان اٹھانے لگے ہیں سمان اٹھا کے اندر لے کے جائیں گے اس کی سیٹنگ بیارہ کریں گے آپ لوگوں کو دکھائیں گے تو یہ مسجد ہے اتنی بڑی مسجد نہیں ہے بس ٹھیک ہی ہے تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں اندر اس کا محول شہل کیسا ہے بھائی مزمبل ایک دن پہلے بھی آئے ہیں نلکیشل کے لگے آگے گئے ہیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں پہلے سمان اٹھانے پھر آگے آپ کو سب کوئی سین وغیرہ دکھاتے ہیں یہاں پہنچ چکے ہیں تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں بھائی مزمبل نے اس دن مرسلہ پانی پہلے پانی پہلے پانی ہاتھ موٹ ہونے وادو کرنے والے یہ مسجد ہے ہم آپ کو آگے کا سین واشرم بنے ہوگے آگے کا سین دکھاتے ہیں سمپل سی مسجد ہے تو اس کے اندر کام شام جو ہوگا وہ آپ کا دکھائیں گے وہ مولانا سہاد ہے ان کے آپ یہ آگے آپ کو سین دکھاتے ہیں بھائی تلا بھائی ملکبہ جو آنا یہ ان کی دبوں کے اندر سے نکال کر پنکھے جو ہیں ان کی پرافکن کر رہے ہیں لیکٹریشن بھائی ابھی جت تو بھائی گیا ہوئے اس کام کا اس کو میں نے بیجا ہے کہ جا کرنے وہ جو آتا ان کے مدنگی کے اپنے دیائیں اصل میں میں نے لے اتر فتح پول اپنے شہر تھی آنا تا لیکٹریشن خودر ماما سے خواب تھے یا بھائی تھے کہ آپ جان نہ ہو اکنی ادھر آئے ہیں تو ہمیں بھائی جلدی تھی بھائی ملکبہ مدھی اس کو چھٹنگ لیکٹ جب وہ آج ملکبہ کا تارین جیسے جیسے جان نہیں شکل پھر اپنے حساؤں سے دے bên ملک شنو فرمیدار ملک شنو فرمیدار ملک شنو فرمیدار ملک شنو فرمیدار لگا رہا ہے ساتھ ڈمل بھائی بھی ہیں اور بھی دو تین مولانا صاحب ہیں تو سارے فیٹنگ بغیرہ ہوگی ہے ہماری پس اب ہم فیٹنگ کروا کے تو واپس کر جائیں گے گھر کافی دور ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس علاقے کے لوگ بہت خوش کلاگ میں رہنے والے ہیں بہت اچھے لوگ ہیں تو یہ بیگورڈ علاقہ ہو جاتا ہے یہاں پہ بہت کم لوگ اس چیپ کو جانتے ہیں یوٹیوب بغیرہ کو یا ویڈیو بغیرہ کو تو وہ بہت خوش ہیں کہ یہ مسجد میں کام ہو رہا ہے اور یہ نیچے ٹیل پتھر بغیرہ لگے گا مضامل بھائی اس کا بھی انتظام کر رہے ہیں تو ساتھ بہت کچھ ہے تو دیکھیں محجد کی آپ دیکھ سکتے ہیں آرچید تو سیمپل تھی مسجد اچنے بڑی نہیں ہیں باہر بہتنا کام بغیرہ نہیں ہوا تو کافی کام بغیرہ کروا ہے مضامل بھائی مضامل بھائی پتھر کا بتا کریں گے جو ادھر ٹیل بغیرہ لگنی ہے تو پھر برسوں یا چوتھ کو ادھر کام شروع ہوگا یہاں پہ نیچے ٹیل پتھر بغیرہ لگے گی یہاں پہ داؤنے لوگ بہت یادہ خوش ہیں کہ محجد میں کام ہو رہا ہے نیکی کا کام ہے بہت دعائیں دیتے ہیں یہ دیکھیں یوکیس کڑھایا ہے سہی مسجد اتنا وغیرہ نہیں کرتے کام جاری جائے پنکھے وغیرہ کچھ نہیں تھے پانچھے پنکھے نہیں تھے وہ لگوار ہیں باقی ہیں تو اچھا چیز لے کے ادھر آ کر لگانے لگے ایک فرشی پکھا لے کے رکشی والا دے کے چلا گیا شوڑ رہے ہیں شا publishers شکار ہے شکریہ جات شاعدہ شاہ شthur شاہ 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 دیکھ سکتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے سارا کام ہو چکا ہے ہم گھر جانے لگے ہیں آپ کو ایسی نئی سی نئی اچھی سی اچھی ویڈیو دکھائیں گے آپ ہمارے ساتھ جوڑے رہیے ہمارے چینل کو سبکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کے پاس بھر آسانی سے پہنچ سکے اللہ نئی ویڈیو جلد آئے گی آج کے لئے خدا حافظ